ہر دوسرا آدمی کی پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا سیڈپ کہاں سے ہے کیسے مطلب بچانا کا آگیا ہے کیسے آگیا ہے الحمدللہ ایسے کی بات نہیں ہے یہ میں نے بڑا محنت کیا ہے یہ میرا پچھے چھبیس ستائیس سال کا محنت ہے اس سے پہلے میرا والد کرتے تھے پھر اس کے بعد میرا بڑا بھائی اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی آخر میں محنت شروع ہی یہاں سے مطلب دوتر ہے ہیرہ ہے مشکہ ہے اسی طرح دندیا ہے اور سرمای ہے وائٹ پاپ لیڈ ہے جنگا کڑائی ہے جنگا بار بیکیو ہے جنگا فرائی ہے مختلف اقسم کے مچھیا وغیرہ ہے تو پیسہ آ جانا اپنے آپ کو بھول جانا یہ کوئی سائنس ہی نہیں ہے پیسہ آنے کے بعد میں اپنے آپ کو انسان اپنے جگہ میں جیسے پہلے تھا پیسے ہی رکھے تو لوگ بول دیکھ بہت سادہ ہے میں سادہ نہیں ہے میں تو سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہوں اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان اللہ کا حکم اور جنہبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گھتا ہے گینہ چونہ بڑے بڑے ریسٹورنوں میں ہلکا بھول کا جو بڑے لوگ تھے وہ باریوگی کھاتے تھے جیسے کہ اپنا چکن کا ہو گیا مٹن کا ہو گیا اس کے کھاتے تھے تو میرا دل میں ایک ستھوچت ہے ایک فکر دا میں نے بولا اس کو اگر کوئلے میں پکایا جائے تو مطلب کتنے لوگ آتے تھے میرے پاس تیل چینج کراتے تھے کہ بھیل تیل چینج کرتے تو میں ان سے پوچھتا تھا کیوں بھائی بولتا ہے یہ تیل ہمارے لئے مسئل ہے تو اس دن سے میرے دل میں خواب سا میرے دل میں آیا میں نے بولا ہے اگر ہم اس کو بھگر تیل کا بنائیں کیوں مچھی کف میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم نے بس شروع کے اللہ کا نام لے کے جو بھگر تیل کا مچھی آپ لوگ کے سامنے بن رہا ہے اس نے کوئی تیل نہیں صرف مسالہ میں حلکا تیلہ ہم اس لئے ڈالتے ہیں کہ مسالہ جلے نہیں باقی جو پکنے کے بعد جو پلیٹر میں پانی نظر آتا ہے یہ پانی نہیں ہے یہ مچھلی کا ویٹیمین سے جو تیل سکھا دیتا ہے اور بھاردی کی اس کو باقی رکھتا ہے ہم یہاں پر وہ میٹر ویلکہ ٹھکوڑی پنارس کے لئے سے وہاں سے ہم لوگ در خاص سپیشل اسی کے لئے آئے پیشنے مردوں بھی آئے تھے ابھی پیر آئے موسیقی